ناظرین اکرام سمندری توفان پاکستان سے صرف چند کلومیٹر دور رہ گیا ہے اور آج کی رات بڑی ہولناک رات ہو سکتی ہے ہمیں اب دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں التجاؤں کی ضرورت ہے قدرت کا ایک بہت بڑا توفان پاکستان کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سپیڈ سے کہ جس سپیڈ کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا اب صرف دعائیں کنٹرول کر سکتی ہیں ہم قدرت سے ٹکرانے ہی سکتی جی ناظرین یہ توفان اب ساحل سے ٹکرانے جا رہا ہے کچھ اپ ڈیٹس ہیں اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں آج کی رات اور کل کا دن اور پھر اگلی رات اللہ تعالی کی پناہ اللہ سے معفی ناظرین میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کراچی سے صرف دو سو پچھتر کلومیٹر دور یہ توفان بائپر سائیکلون پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ کراچی کی جانب سیدھا آ رہا تھا جب اچانک اپنا رخ تبدیل کر گیا اس کا رخ ناظرین اکرام رات کو رات کے وقت کیٹی بندر کی جانب چلا گیا تھا اب کیٹی بندر سے یہ صرف اور صرف ایک سو پنتالیس کلومیٹر دور ہے اور تھٹھا تھٹھا کی جانب اس توفان کا رخ کیٹی بندر کی جانب اس توفان کا رخ یہ تھٹھا سے دو سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کیٹی بندر سے ایک سو پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں کتنی دیر میں ساحل سے ٹکرا سکتا ہے اس کے لیے میکسیموم آٹھ کھنٹے بتائے گئے ہیں دو سے آٹھ کھنٹوں کے درمیان یعنی رات تین بجے تک یہ ساحل تک ٹکرا سکتا ہے کراچی میں اس وقت توفان کے اثرات نمائیہ نظر آ رہے ہیں انتہائی تیز بارشیں ہیں موسم عبر علود ہے اور ہوایں اتنی تیز چل رہی ہیں کہ انسان ہلنے لگتا ہے انسان ان ہواوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا محکمہ موسمیات کے مطابق بائیپر جوائے جو ہے یہ مزید شمال مشرق کی طرف بڑھ گیا ہے یعنی اس کا رخ مزید ان علاقوں کی طرف جن کا میں نے ذکر کیا آ گیا ہے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بھی اب ہوایں تیز سے تیز چلنی شروع ہو گئی ہیں بلوچستان اور سندھ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے باقی دو صوبے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محفوظ رہے ہیں دعا تو ہماری یہ ہے کہ سارے صوبے محفوظ رہے ہیں مختف علاقوں میں بارش کا زور بجلی کی فراہمی محتل ہے ہنگامی صورتحال ہے اور کراچی میں بارشوں کا سلسلہ ہواوں کا سلسلہ اس ورے سے بجلی کے کئی کھمبے گرے ہیں کئی سائن بورڈ گرے ہیں کراچی کے مختف علاقے ملیر ہے سعوداباد ہے کلیفٹن ہے ہاکس بے ہے ابراہیم ہیدری ہے نورتھ نازم آباد ہے یہاں پر بارش شروع ہو چکی ہے اور شہر میں آج پچاس میلی میٹر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور پاکستان میں یہ آج توفان داخل ہوگا کیٹی بندر میں موصلہ دہار بارش کی وجہ سے تیز ہواوں سے کھمبے گر گئے ہیں کیٹی بندر وہی علاقہ ہے کہ توفان جس کے سب سے زیادہ قریب بتایا جاتا ہے محکمہ موسمیات اب یہ بھی کہتا ہے کہ تھنڈر جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر اس توفان کے تھنڈر بادل کراچی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقوں میں گھر چمک کے ساتھ بارش ہوگی ہیدر آباد میں بھی بارش ہو رہی ہے یعنی پوری بیلٹ سندھ کی ساحل کی جانب کی پوری بیلٹ متاثر ہے لیکن ڈریکٹلی یہ توفان جدھر ہٹ کرے گا وہ کیٹی بندر کا علاقہ ہے ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو والا یار میر پور خاص لس بیلہ حب ابلوچستان کے بھی کچھ علاقے آگئے ہیں سونہ جون تک موصلہ در ناظرین ایک بات یہ جو علاقہ ہے لس بیلہ یہاں کی گرمی مشہور ہے یہاں کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے اور آپ ناظرین جون کے مہینے میں یہاں آپ موسم دیکھیں کلائمیٹ چینج کی صورتیال کیا ہے اور ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وڑے قد والوں کی پریوریٹیز کیا ہے وہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں کراچی میں آج کن باتوں پر لڑائیاں جگڑے چلتے رہے ایک دوسرے پر تنز ایک دوسرے پر تیر کس طریقے سے برسائی جاتے رہے ادھر ملک کی کیا صورتیال ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گھڑ گھڑانے کا وقت ہے اور ہماری پریوریٹیز کیا ہیں اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں بھی چل رہی ہیں اور ایک علاقہ نہیں ان تمام علاقوں کی صورتحال یہی ہے ادھر یہ بھارتی ساحل سے پہلے بھی ٹکرا چکا تھا اور اب دوبارہ بھارتی ساحل سے یہ توفان ٹکرایا ہے ادھر گجرات ہے بھارتی ریاست گجرات وہاں توفان پہنچا اور وہاں ساحل سے ٹکرایا بارشیں بھی شروع ہوئی لینڈ سلائڈنگ بھی شروع ہوئی توفان کے باعث بہت سے درخت اکھڑ گئے پہلے ناظرین یہ پہلے اب تو دوبارہ آیا چند دن پہلے جب ٹکرایا تھا تو وہاں ایک ہی علاقے میں سات اموات بھی ہو گئی تھی بھارتی محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ ریاست گجرات میں سورہ شٹرہ اور کچھ میں لینڈ فال کا عمل شروع ہو گیا ہے سمندری توفان جاکھاؤ بندرگاہ کے قریب کچھ دیر میں ٹکرائے گا گجرات کے ساحلوں پر توفان کے ٹکرانے کا عمل رات تک جاری رہے گا توفان کا مرکزی حصہ کراچی اور مانڈوی کے درمیان جاکھاؤ بندرگاہ کے نزدیک کی ساحل سے ٹکرائے گا یہ مانڈوی جو علاقہ ہے ادھر ناظرین پہلے سات اموات ہو چکی ہیں توفان بہرائی عرب میں جاکھاؤ بندرگاہ سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ کچھ اپ ڈیٹس آپ کے لیے ایک اٹھیکی تھی ہواہیں ناظرین بقاعدہ طور پر بہت تیز ہیں اور توفان کی سپیڈ بھی پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا ہے بہت سے اشتہاری بورڈ گرے ہیں انڈیا میں بھی نقصانات ہیں دل دہلتا ہے اللہ تعالی ہم پہ اپنا خاص کرم کرے اہم ترین اپ ڈیٹس تھی انڈیا میں گجرات کو ٹکرا چکا ہے آج کی رات بڑی اہم ہے کل کا دن بہت اہم ہے وزیر بجلی خورم دستگیر جنہوں نے اپنے حلقے میں کبھی کوئی کام نہیں کیا جہاں تک مجھے اپ ڈیٹس ملتی ہیں بہرحال وہ کراچی پہنچے ہیں اچھے نیک مقصد کے لیے پہنچے ہیں توفان کو دیکھتے ہوئے وہ بجلی کی روانی کو برقرار رکھنے اور بجلی میں کسی قسم کا تحتل نہ آئے اس سارے معاملے کی نگرانی کرنے کے لیے خود کراچی پہنچے ہیں اور بجلی کی فراہمی پھر بھی جگہ جگہ موطل ہے اور موطل ہونے کا خدشہ بھی ہے پیغام کو ناظرین عام کیجے گا پبلک کو حقائق سے گا کیجے گا پیغام کو عام کیجے گا